موسیقی تو ہلو جی گوڈ موننگ تو کہیں شاہد صدا تو ابھی ہی ص cobے کے سازے بہت بہتر ہے اپنا جہاں ہو ٹل کہ وہاں سے نگلتے ہیں تو ابھی تو میں یہ شام ہو گیا ہوں تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بہر کا شام ہو گا بہر کا شام ہو گا شام ہو گیا ہو лю جو admiration بڑی ایسا تو کچھ ہوں کیا بلس ہے شام ہو گیا ہے آ lickerؑ کورہ کیا سا لگا ہے اور ایسا ہی ہے کیسا لگا آپ لوگ کو یہاں پہ بہت بڑییا بہت بڑییا بہت تمہارا ایکسپیرینس کیسا رہا بہت بڑییا تو بھئی آپ اور چاچا کا ایکسپیرینس تو بڑییا رہا اب ایک خوصل سے بجھے یہ کی بھئی اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہ پتہ نہیں کہا بھاگیا سووی سوو تو بھئی دیکھو سوووے جو آرمی کی بڑھتی نکالتے ہیں پولیس کی بڑھتی نکالتے ہیں سب بھاگ رہے چوبہ سوووٹ کئی ایک دم کاؤل ودا نہیں کھان گیا اور بھائی میں یہاں رکھا ہوا رہا ہے سدھ دارد گیس تھا اس میں یہ جگہ بھائی بہت بڑییا جگہ ہے اور یہ دیکھو بھائی سوووے سوووے بلچے جوگنگ بھی کر رہا ہے اپڑے پورا ندنی آر آگا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ آیا بھائی میں یہاں رکھنے کا کیوں بھائی کیوں آگر مجھے تو سہی لگا مجھے تو سہی لگا آگر ایسا کیا ہوا آبی مطلب سہی تھا سہی تھا بھائی میں ملے تو کمپورٹیبل تھا اور بھائی سووو سوو بچے ہیں سووے سووکر آگا ہے اپنی نا ڈامنگو کیا ہے کول ایساڑ اور باہر نکال لیا اندر تے تو بیٹھتے اندر تو بھائی ہم فائنلی گیا پہنچ گیا اور یہ گیا کے بیچے بیچ سے چل رہا ہے ابھی تھوڑا ہاں یہ ہے اللہ کو حاصل کہہ رہا ہے یہاں پہ اتنا پہلی سیٹی ہونے کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں مطلب ایک چیز ہے کہ سبجیب جی بنتی ہے نا مطلب کیسے مطلب سبجیب جی کھرید نہیں ہوتی ہے مطلب اوڈ ٹائم پہ نہیں کھرید چاہتے لوگ وہ کچھ ویسا ہی ہے کچھ لوگ ہیں کہ زیادہ ہی ہائی فائی ہیں کچھ لوگ کم اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہائی فائی نہیں ہیں یہ سمجھے آپ لوگ سمجھے رہو نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو باقی فرسٹ اپریسن ایسا ہی ہے باقی صحیح ہے سب تو سن لی ہوں گے آپ نے تو اب چلتے ہیں بھائی پنڈی جی نے بلایا میں ریلوے سٹیشن کے باز تو اپنا نہا دھو گیا نکال چکے پوڑا پاتھ کے لیے تو بھائی یہ آپ کا ہے گیا ریلوے سٹیشن اور یہ باہر کنا چاہ رہا ہے اور یہ باہر کنا چاہ رہا ہے اور سوڑے سوڑے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ مین انٹرنس ہے یہاں پہ ڈیبلپنٹ کا کام تو چل رہا ہے اس طرف کو اس طرف کرنا بھی سوڑا موسکل ہے تو ادھر جاہا نہیں رہے ہیں اب ہم باہر کھانے ہیں پانڈی جینا میں بولایا کہ ریلوے سٹیشن کے باہر آیا پانڈی جی پتہ نہیں کم آئیں گے پانڈی جی آگا ہے پھر ہم جلتے ہیں پوڑا پاتھ کے لیے ان کی بات کر رہے تھے تھوڑا میرے درسوں کو بتاؤ جیسے جیسے بابا تھے تو ان کے بارے کچھ کہہ رہے تھے کیا کہنا چاہ رہے تھے کیا ہریک مانوس سے کیا ایمپورٹنٹ ہے ہریک ڈبینگ بینگ کیوں ہر کی جیزیں لڑائی جگڑا لڑائی جگڑا اور اتپیڑن والی بھامنے تو دل کو چھو گئی میری وہ لائن بتائیے کچھ اتپیڑن والی کچھ تو لوگوں کے کیسے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے پویتر جگہ میں جہاں لوگوں موکس ملتا ہے تو کیا بولنا چاہیں گے یہاں پنچ تطو میں ویلین ہو جاتے ہیں تو کچھ باتیں آپ کی اور چل دو چلتے بنو یہاں چلو صحیح ہے منڈی جی کب آئیں گے آپ کے انجازے سے آپ دا کیمرا بولو آپ دا کیمرا بتاؤ آپ کی بھاونا یا سننا چاہتا ہے وہ بھی جو بھی جیسے دل سے نکل رہی ہے تو یہ بولا کہ آ رہا ہوں چلو پانچ منٹ ویٹ کرتے ہیں یہاں کا کلیکٹڈ آفیس ہے اور یہ سید بیٹس ٹیم کا لگ رہا ہے مجھے اور یہاں پہ کچھ مندر بغیرہ بھی ہیں اور یہاں پہ سامنے پوری منڈی ہے پورا کا پورا بڑی ہے یہاں پہ بڑیا ہے بھائی یہاں پہ اکتہ مالا کی لیوے عال کا لگ رہا اگر میں بھی نگر نیگم یہاں سے نکلتا ہے بڑیا بڑیا جگہ ہے اب اکتہ سندر سندر بلکل نگر نیگر ہمیں سبجی کامیٹ ٹی ہے یہ کچھ سٹی جگہ ہے یہ منڈی ہے نگر نیگر 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 ہمیں نہیں تو زیادہ تار نبین میرنڈی صوبے صوبے کی یہ سبجی مارکٹ چل رہی ہیں یہاں پہ بڑی یہاں فلو کی دکھان ہی ہے چار طرف ٹی موڈل سکول تو بھئی یہاں پہ بھئی خطرناک بھیڑ ہو رہی ہے ہم لگ رہے ہیں منڈی میں گز گئے ہیں ایسا لگ رہے ہیں پر یہ مہن مارکٹ ہے ان کی تو بھئی یہ دیکھو کہ دانناک مارکٹ ہے نائنٹین پورٹی ٹو بھئی ایسے لکھا ہے بہر مہنمی گا بھئی ایسے لگ رہے ہیں بہر مہنم پہتر بہرک وری بżenie تو بھئی ایسے لگ کی بہتر بہرک 손نگ do ایسر ются روی� موسیقی 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 ملتا دروس میں ہمارا ہوں ملتا دروس میں ہمارا ہوں اپنے ہیرو کی کوئی بائک ہے اس میں بھائی فائنلی پندجی آگا ہے ملتا دروس میں ہمارا ہوں آجاد پارک یہاں بھی دورگا پندال لگ رہا ہے ملب اتنے درگا بندال دیکھ لیا ہے پچاس ساٹھ درگا بندال دیکھ لیا ہے ہم دوستوں میں آپ کو باتا نہیں ببھول گیا تھا کہ ہم آیا تھے اپنا جو سراد کے ڈیم پر جو سراد کرنا ہوتا نا تو جسے پیتر سراد بھی کہا جاتا ہے تو وہ چیز کے لیے آئے تھے تو پاپا اور جو پیتر سراد میں جو پوزہ ارچنا ہوتی ہے وہ پوڑا کرنا ہے جس میں کچھ پرکریہ رہی ہے جس میں سب سے بہلے مونڈن کیا جاتا ہے تو یہ وہ پروسس سٹارٹ ہو چکے تو آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کیسے لگا تو بھئی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا مونڈن سب سے بہلے جو پکریہ ہوتی ہے وہ ریسٹسن کروانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہاں مونڈن کرواتے ہیں چاہموrez کرو ہے ثم جو ہوسٹ پودو ہوسٹ پودو ہوسٹ پودو ہوسٹ پودو ہوسٹ پودو سے چاہرہا پودو ہے پودو پانی یہ ترجیل پودو ہے موسیقا 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 بس بس ملتا ہے بس کچھ کوئی کہنا چاہو گے جو یہاں پہ تجھے کیسا لگا جو ترہا ایکسپیرینس لگا یہ ہی تھی بہت بڑا ہاب ہوسکتا بہت ایکنومک ڈیوکمنٹ بہت کم ہے انفیتشور بہت کم ہے اور بیٹیسز ایسا لگ رہا ہے بیٹیسز ٹائم کا جاتا لگ رہا ہے بیٹیسز بہت کم ہے ملتا ہے بہت کم ہے جو منپنڈز دانوالا کام ہوتا نا وہ جگہ پہ یہ بھئی ہے دیکھو بارث ہو رہی رست میں نیچ鬼 بارث کل اتنی بارث دیکھی اور آج پھر بارث دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہوں گے کہ ہم لوگ پیدل نکل پڑے ہیں تو پیدل لگ بھگ ہم چلے تو ہیں کافی اگر وہاں سے آٹو یا پاس اپنی گاڑی ہوتی تو لگوہ پانچ کلمٹر کا راستہ ہے جہاں سے آسرم تھا تو آسرم سے لگوہ ہم پہنچے ہوئی فالگل ندی کے پاس تو ابھی میں آپ کو یہاں کے بارے میں توڑی جانکاری بتا دیتا ہوں تو آپ دیکھتے بھی نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہاں کی کہانی اس پرکار کی ہے بہت سمیں پہلی کی بات ہے جب اگوان سری رام بنواس میں تھے ان کے ساتھ ماتا سیتا اور بھائی لکسمنڈ بھی تھے تب ہی انہیں یو دکت سمچار ملا کہ ان کے پتا مارا دسرت کا دیانت ہو گیا ہے بھگوان رام بہت دکھی ہوئے لیکن ان کو یہ بھی یاد تھا کہ ہندو دھرم کے انصار پتروں کی آتما کی سانتی کے لیے پندیدان کرنا بہت جروری ہوتا ہے تو رام جی نے سیتا ماتا اور لکسمنڈ جی کے ساتھ پندیدان کے لیے گیا دھام جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ ایک پترستان ہے جہاں پندیدان کرنے سے پتروں کو موقع ملتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھگوان سری رام اور لکسمنڈ جی کسی کام سے باہر چلے گئے لیکن پندیدان کا سمیں ہو چکا تھا تو ماتا سیتا کو سمجھ گئی کہ یہاں دیری ہے تو یہاں پتر کام ادورہ ہو سکتا ہے تب ہی سیتا ماتا نے خود ہی پندیدان کرنے کا نچائی کیا انہوں نے فالگو نجی کی کنارے جا کر پندیدان کیا لیکن وہاں کوئی پروہیت نہیں تھا اور سری رام جی بھی موجود نہیں تھے تب ماتا سیتا نے برٹ برکس یا برگت کا پیڑ فالگو نجی ایک گائے اور دھرتی کو ساکسی مان لیا انہوں نے اس سبی کے سامنے پندیدان کیا اور مارا دسرت جی کو آتما کی سانتی کیلئے پراتنہ کی کہا جاتا ہے کہ مارا دسرت نے انہیں موکس پرابت ہوا اور انہوں نے ماتا سیتا کو بھی آثروات دیا جب بھگوان سری رام جی اور لکسمنٹ جی واپس آئے تو انہوں نے پوچھا یہ پندیدان کس نے کیا تو ماتا سیتا ماتا نے پندیدان کے بارے میں بتایا اور ان چاروں ترتو کو جو ساکسی گروپ میں بتایا اور تب ہی بھگوان سری رام نے سچ جاننے کے لیے ان سے پوچھا تو برٹ بکس نے اور گائے نے اور دھرتی نے ماتا سیتا کی سچائی کی زشتی کی لیکن فالگو نجی نے نہیں بتایا تو فالگو نجی کو بھگوان سری رام جی نے سراب دیا کہ سال میں یہ زیادہ تر سوکھی رہے گی اور کیول برساتوں کے ہی ٹام یہاں پانی کیول بر اس میں جل برہ رہے گا مگر یہ ابھی بھی ہر جگہ بھی ٹاپو دیکھ سکتے تو میں نے چیز دیں یہی ہے ویسنو جی کا مندل نا جوہا ہے نا ہرہا وہی ہے تو اس نے recently کا گومتبھ سب لگایا naval بھ گھمبت بھی سونے کا ہے ہرگو پس میں meanturu دیں اللہ بھائی بستو گرمی دورہ بنائے گیا اللہ بھائی بستوگرمہ دورہ بنائے گیا اللہ بھائی جو ہرہ اللہ bay supervbu tiki موسیقع ممال اللہ بھائی بستو گرمی دیو اس نے کہیں یہ چیز نہیں جانگی، تکھک تھو جی 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 یہ بانا سور اوپر بھگوان بسنگ گیا سور یہاں پہ ملا لگا ہوا ہے بھئی یہاں پہ سہید سسنگ وغیرہ لگتا ہے تو یہ ہے بھئی سسنگ والے کا اور پولیس والے انسیس والے بھی ہیں کافی گیڑ بڑا کا تو اپنے یہاں سے چل رہے ہیں بڑیا طریقہ سے چیکنگ کبڑی تکڑی ہے ابھی تو ہم چل رہے ہیں اتنا نیچے کیوں بچی کتنے بجرگ بجرگ لوگ آ رہے ہیں آپ سوچو اور یہ گیا کی پرانی گلیوں میں چلتے ہوئے گھونتے 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 اب پہنچ گیا ہیں گھاٹ کے پاس اور سکاوٹ بائٹ والے بہنت کتے ہیں گھاٹ ملوک جیسے ہوتا نہیں یہاں تھا ہے اوپی کوئی بھی ٹے بار میلا بیلا لگتا ہے آج اسی سمتنگ ابھی یہاں میلا لگا ہوا ہے تو یه دیکھو بچے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھائی اورے بھائی صاحب کتنی بھی تو بھائی ایک الگ ہی یہاں بھائی 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 لوگ پھر دان تو کر رہے ہیں بھائی ایک الگ بھائی جہی ہے لہب دیں اس کیلئے سے ہوئی سکتابات پھر دان اللہ پھر دان راڈ کرنا مجھے سکتابات جو بھائی سب لوگ رات کا جو کارکرم ہوتا ہے سب کر رہے ہیں ہاں پر مظلو اتنی بھیڑ ہے کیا بتاؤں ایکسپلینیشن گننے کا ہونی ہے اور بہت ساری آوازیں بھائی الگ الگ چیجے الگ الگ چیجے الگ الگ چیجے ہاں پوچا سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں بھی پوچا سٹارٹ ہوگی پاپا یہ در دیکھو پوچا سٹارٹ کرنے سے پوچا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی بشنو گنگا برمبا مہش جتنے بھی ہیں تیبی کی پوچا ہوگا اس کے لئے آپ کی پوچا ہوگا جب تک ان لوگوں کی پوچا بشنو کا پوچا نہیں ہوگا بشنو کا اچھا اتفرس نہیں کریں گے جب تک پتر کا آپ کی پوچا نہیں کروا سکتے ہیں اس لئے کوئی اشب کار نہیں ہوتی ہے اشب کب تک ہوتے ہیں تیرہ دن تک اشب ہوتی ہے جب تک گھر میں جو آپ لوگ سائٹ میں جو مچھلی بات تیرہ دن تک ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہسب نہیں ہوتی بارسک سراد کا آپ کو جاتا ہے لیکن اس کے کرنے کے بعد گیا سراد کرنے کے بعد آپ کا کوئی سراد کوئی ترپل کا ریلو نہیں ہوتی جی 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 جنے والا آپ کا تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ جانگاری گہیا ہمیں اگر اس کو پسند آئے تو یہ بھنٹی جی ہے ان کا میں کارڈ نمبر ڈال دوں گا آپ کا ڈسکرپسن میں اور پوٹو بھی ڈال دوں گا مجھے بتا دیجئے گا نہیں ہوتی پوٹو بھی انفر ڈسکرپسن 300% موسیقی 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 تو بھائی یہ چھوٹو لسی بنا رہا بڑیا ہی ہمارے لئے موسیقی موسیقی ہمکے جو بھی بنتا ہو اس کو پکایا کرنا اور ہمارے بھر پریوار خدے بچے چمپت کی دھونا سری کی دھوڑی کرنا اور بلد کی دھوڑی کرنا لچھے کی دھوڑی کرنا ہم پہ جو کل کوئی ہے اس جتنے کو چھما کرنا ہم اندھی کالک ہیں نمسکار پہلے نمسکار پہلے بس ویسی بولتی جانا ہے سر یلیو ایک ایک بار بولنا ہے تو بھئی حضر خراب ہوئی ہے چار چار چکر مارت مارت ہے کوسل بار بار ہو جا رہا تھا مدلہ مندر میں وہ کبھی پیچھے رہ جا رہا ہے کبھی پتہ نہیں کہا جا رہا ہے اس کو ڈھونے کے چکر تھا تین دین چکر ماننے پڑا گئے ابھی بھی وہ پتہ نہیں کہا ہے اور یہ دبائی لیں گے چل رہا ہے تو بھئی ساید مجھے لگتا ہی بہت گیا ہمارا مسکل ہو جائے گا چیتے نکلتا ہے یہاں سے ساید مسکل ہو جائے گا نیکس ٹائم دوبارہ آنا پڑے گا چلتے ہیں یہاں سے اپنا ایکسپیرینس تو بڑا خطرنا کر رہا اب لگ بگیار بہارہ ایک بجوے ہیں یہاں پہ اور بودھ گیا جاتا ہے بہت ٹائم لگ جائے گا اور وہاں پہ صبح موننگ کے ٹائم بھی صحیح رہتا بیٹ اپ کچھ نہیں کر دکتا ہے ہم لوگ اور یہ پندی جی تے ہم آج دار پوزہ گری دیا کسی کو بھی گیا میں آنا ہے تو ہمارے آچاری بندی جی ہے میں ان کا نمبر ڈسکرپسن میں ڈالک ہوا ان کو کال کر دیجئے گا بہت اچھے ڈالک سے پوزہ گر باتے ہیں آپ کے رہنے کی کھانے کی چلنے کی پھرنے کی سب کی بھی بستہ کر باتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو بلوگ کیسا لگ رہا ہے ایڈوینچر کے ساتھ مندر میں آپ بیاں چلتے جانتے ہیں میری چلتے کو بھی بھی تیک ٹھیک ہے بنسب کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوا ٹھیک ہے آقا ہے ان کو حضرت کبھائی آقا ہے اڈیلی جیسے آقا ہے نقصہ اس بندے کے چکرات چلنا پڑا ہے نظیر کھاپے کرنا ہے کھنٹ جی کھنٹ جی کھنٹ جی کھنٹ جاں جاں ہوتا رہیں گا مہاں چھوٹا دخواستہ فریس فریس ہوگے اب چلتے ہیں آپ کو وارہ نسی کی اور اور کافی گرمی ہو رہی ہے بھائی تو اب چلتے ہیں آپ تو بھائی یالا بلوک یہاں ہی پہ انڈ کرتا ہوں اب چلتے ہیں آپ کا گیا سے بنارس بہت گیا جانے کا یہ تھا کہ آپ سووے سووے جاتے بیٹا بھی دو بچوں گئے لگ بک اور ابھی ہو نہیں پائے گا ابھی مہاکال کی نگری چلتے ہیں بودھ جی تھوڑا سا اور ویٹ آ جائیں گے آپ کے ہاں پہ بھی ابھی یو بھی یال آپ کے ہاں پہ آتے ہیں تو بھائی بھائی گئیز یہ بلوکیں ہی پہ انڈ کرتے ہیں